موت کو یاد کرو موت کو موت کو یاد کرو کہ مجھے مرنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اور موت چھوٹے بڑے کسی کے درمیان تمیز نہیں کرتی چھوٹے بڑے کسی کے درمیان تمیز نہیں کرتی کسی وقت بھی آتی ہے گردن دباتی ہے اور چلی جاتی ہے ابھی چند ہی دنوں پہلے ہمارے رشتداروں میں سے ایک صاحب کا بیالیس سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ایک دوسرا قصہ سننے میں آیا چند ہی دنوں کو ایک پہتیس سال کا نوجوان انتقال کر گیا کچھ ہی دنوں کو بعد ایک اور واقعہ سننے میں آیا کہ بائیس سال کا نوجوان انتقال کر گیا بائیس سال کا مگر میرے بھائیو میرے نوجوان ساتھیو ائی سے بھی نوجوان ہوتے ہیں جو انگلینڈ میں پلتے ہیں مگر اپنی دین کی حفاظت کر کے مرتے ہیں مجھے وہاں کے امام صاحب نے بتایا میں نے ان سے جب پوچھا کہ تمہارے یہاں بائیس سال کے ایک لڑکے کا انتقال ہوا کیا تھا تو کہنے لگے کہ اصل میں اسے کینسر ہو گیا اور کینسر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لپیٹ میں لیا اور چند ہی دنوں کے اندر چند ہی دنوں میں حق تعالی شاہ نگو نے اس کی زندگی لپیٹ دی بائیس سال کا نوجوان لیکن زندگی اچھی گزاری تھی علماء کے پاس بیٹھتا تھا بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا دروس میں بیٹھتا تھا دعوت و تبلیغ کی تحریک میں لگتا تھا نیک کاموں میں جلزوں میں جاتا تھا تو کہا کہ آخری مرحلے میں جب وہ بے ہوشی کے حالے کوئی پڑا ہوا تھا تو اس کے والد گئے اور والد نے جا کر کہا کہ بیٹا ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ کسی وقت مر سکتا ہے کہا بیٹا میں نے تمہیں بچپن میں ایک دعا سکھائی تھی رضی تو باللہ ربہ پڑھو میرے لئے تو کہا اس نے آنکھیں کھولی بے ہوش مگر آنکھیں کھولی بائیس سال کا نوجوان اور آنکھیں کھول کر اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور اس نے کہا رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ آنکھیں بند ہوئی اور روح پرواز کر گئی جو نوجوان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے کنٹرول کنٹرول کرتا ہے میرے بھائیوں اسے ایسی موت ملتی ہے ایسی موت ملتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسی موت ادا فرمائے ایسی موت بائیس سال کا ادھر پھر پتا چلا کہ لنڈن کے اندر کچھ چار بچے رات کو گاڑی میں بیٹھ کر کے شرارت کرنے کے لئے نکلے تھے شرارت کرنے کے لئے نکلے گاڑی کو تیز انہوں نے چلائی گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی انیس سال کے دو نوجوان اسی وقت انتقال کر گئے اور باقی انیس سال کے دو دوسرے جو ہیں وہ جب میں یہاں آیا تو کریٹیکل سٹیج میں ہاؤسپیرل میں پڑے ہوئے تھے پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا ان کا موت کا سوچو موت کا یہ مت سوچو کہ یہ بڑھے ہیں اس لئے اب ان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے میں تو جوان ہوں موت کسی کی بغیرد میں ایک نوجوان کی ہمارے انگلینڈ میں موت آئی کیسے موت آئی اللہ ہم ادبر اللہ ہی حفاظت فرمائے رات کو کہیں چلا گیا تھا معمول کے مطابق ماباپ کو بتا نہیں پولیس نے اطلاع کی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے جہاں ایکسیرنڈ ہوا تھا وہاں جا کر کے دیکھا تو پرائی لڑکی کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا پرائی لڑکی کے ساتھ رات گزار کر کے آ رہا تھا ملک الموت نے اسے پکڑ لیا میرے بھائیو جب ہم اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کریں گے سوچیں گے تو ہمیں ڈر لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو تاکہ میں ایک مرد اور ایک عورت نوجوان دونوں ناجائز تعلقات اور اتنے خفیات طور پر ناجائز تعلقات کے کسی کو پتا ہی نہیں چلا کسی کو پتا نہیں چلا ناجائز تعلقات جوان مرد ایک بہت معتبر عالم سے بیان میں میں نے یہ سنا ایک مرد اور ایک عورت نوجوان اور تعلق آپس میں زنا تک پہنچے ہوئے مگر کسی کو پتا نہیں چلا بھائی پتا کیسے چلا پتا اس طرح چلا کہ دونوں زنا کا کام کر رہے تھے اور ملک الموت نے دونوں کی روح ہجنی دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا جب لپتے ہوئے دونوں ملے اس وقت پتا چلا کہ ان کا آپس میں ناجائز تعلق تھا موت کو موت کو سوچو موت کو حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندے کو قیامت کجن اسی حالت میں اٹھا جائے گا جس حالت میں وہ مرتا ہے میرے بھائی اگر تو فلم دیکھتے ہوئے اگر تو موسیقی اور میوزک سنتے ہوئے اگر تو زینہ کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے مرے گا کل قیامت کے دن اللہ کو کیا بھو دکھائے گا سوچ میرے بھائی سوچ اپنے حال پہ رحم کر اپنی جوانی پہ رحم کر موت کی فکر کرو موت موت